اسلام علیکم و علومت المنجیر و عرقر کیا حال جالے ہیں دوستو امید ہے آپ سب خریہ سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ تما ہم دوستوں کی جوائز و خواہشات کو پورا فرمائیں دوستو آج ہمارے پسر پیرنگ کے لیے مایکرو ویو ہے سب سے پیرنگ میں اس کو آن کر کے چیک کرتا ہوں کیا آپ رہا ہوئے ہیں اس کے اندر دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا لائک کیجئے گا اور اپنی قیمتی راہ سے ہمیں اگاہ کیجئے گا اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا ساتھ بنے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے گا تاکہ آنے والی ویڈیو کو ان روٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے دوستو جیسا کہ دیکھ رہے ہیں میں نے پلیٹ کے اندر پانی بار کر اس کے اندر رکھ دیا ہے چیک کرنے کے لئے اور دو اومنٹ کا ٹائم سیلیکٹ کر لیا ہے جو دیکھیں دوستو ہمارے ساتھ اس ویڈیو میں اینڈ تک لیے گا تاکہ آپ کو مکمل سمجھا سکے کہ مایکرو ویو کو کیسے ریپیر کیا جاتا ہے جیسا کہ دیکھ رہے ہیں تو اومنٹ مکمل ہو چکے ہیں اب میں اس کو بائے نکال کے آپ کو ٹمپریچر چیک کر رہتا ہوں اس کا ٹمپریچر کتنا ہو گیا ہے دوستو آج میرے پاس میرا ہیلپر نہیں تھا جیسے وجہ سے میں نے کیمرہ سٹینڈ پر لگا کے ویڈیو بنا رہا ہوں اور کیم بیئی کے ہائیٹ تھوڑی سی ہائی تھی جس کی وجہ سے نیچے پلیٹ وغیرہ نظر نہیں آ رہی اس کے لیے سوری یہ دیکھ میں نے میٹر کا سینسر پانی کے اندر رکھا ہے جو ٹھلٹین پوائنٹ نائن ٹمپریچر بتا رہا ہے اس کا مطلب ہے مایکرو ویویل کو بھی کام نہیں کر رہا ہے اب اس کو ہم ون وی ون چیک کریں گے کون سا پارٹ فالٹی ہے دوستو جیسا کہ آپ دہ رہے ہیں جو عام ہو رہا ہے لیکن پان کوئی بھی چیز کو گرم نہیں کر رہا ہے اس لیے اس کا کنٹرول بورڈ بلکل ٹھیک ہے اور نیکس آگے چیک کرتے ہیں جب میں ٹراس فرم کی پریمبری کے وولٹی چیک کرنے لگا ہوں جو کنٹرول بورڈ ٹراس فرم کو سپلائی دیتا ہے جیسا کہ دہ رہے ہیں دوستو بیس وولٹیج پورے آگئے ہیں اس کا مطلب ہماری ریلے وغیرہ بلکل ٹھیک ہے اگر ادھر دوستو بیس وولٹیج نہ ہوں یعنی کہ ٹو ٹونٹی وولٹیج تو اس کا مطلب ہے کنٹرول بورڈ کی ریلے وولٹیج پروائیڈ کا پراول ہے لیکن کنٹرول بورڈ کی ریلے وولٹیج پروائیڈ کا ریئٹ رہا تھا ہوں اب نیکس آگے اس کی وائرز وغیرہ کو ڈسکنیکٹ کر کے کپیسٹر اور ڈائی وورڈ کو چیک کرتے ہیں اور آگے وہ کام ٹھیک ہے یا ان میں سے کوئی فالٹی ہے دوستو میں نے میکنوٹرون کے کنیکٹر کو اتار لیا ہے اب میں کپیسٹر کے ٹھیملز کو اتار کے چیک کروں گا کہ آیا کہ ان میں کوئی پارس فالٹی تو نہیں ہے دوستو اگر آپ پاس میٹر ہے تو بہت اچھا اگر میٹر نہیں ہے تو اس کے بعد میں آپ کو ایک دیسی فرمولہ بتاؤں گا جس کے ذریعے آپ کپیسٹر اور ٹراس فرم کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں کہ آیا ٹھیک ہے نہیں یہ کپیسٹر ہو گیا 1.17 میکرو فیرٹ جو کہ ٹھیک ہے اب میں ڈائیوڈ کو ڈائیوڈ رینج پر چیک کروں گا اس پر کوئی کنٹینیوٹی نہیں آئی نہیں چاہیے اگر کوئی کنٹینیوٹی ہے تو ڈائیوڈ خراب ہے یہ بہت ہائی فرکنسی کہتا ہے ڈائیوڈ یہ دیکھیں کوئی کنٹینیوٹی نہیں آری ٹھیک ہے جو میں بڈی کے ساتھ ٹھیک کر کے کنٹینیوٹی چیک کر رہا تھا میٹر کی اور یہ کپیسٹر کی کنٹینیوٹی چیک کر رہا ہے جو بڈی کے ساتھ ہو گیا جو پہلا پوائنٹ ہو گیا اور یہ دوسرا پوائنٹ دوستو اگر آپ کو اس میٹر نہیں ہے تو میں آپ کو بھی دیسی طریقہ بتاتا ہوں جس کے ذریعے آپ ایڈنٹیفائی کر سکتے ہیں میں نے میکرو ویو کو آن کر لیا ہے اب کپیسٹر کو بڈی کے ساتھ ٹھیک کر کے چیک کر رہا ہوں جو دیکھیں جہاں اگر سپارکنگ ہو رہی ہو تو ٹھیک کر رہا ہے اگر سپارکنگ نہ ہو تو ٹھیک کر رہا ہے اب میں کپیسٹر اور ڈائیوڈ کو اٹیج کرتی ہے اب میں ان کو چیک کروں گا کہ ٹھیک ہے جو دیکھیں یہ بھی بلکل سپارکنگ کر رہے ہیں اس کا مطلب ہمارا ٹراس فرم بھی ڈائیوڈ بھی اور کپیسٹر بھی اوکی ہے اس کا مطلب ہمارا میگنو ٹرون خراب ہے میں اب میگنو ٹرون کو چینج کروں گا دوستو میں نے میگنو ٹرون کو باہر نکال لیا ہے یہ خراب ہوگی ہے کیونکہ میں نے اس کے سارے ٹیسٹ کی ہیں باقی تمام پارٹس اوکے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہنڈر پرسن میگنو ٹرون ہی خراب ہے میں ریپلیس کر کے چیک کروں گا کہ میگنو ٹرون یہ ورک کر رہا نہیں دوستو ایک بات کا احتیاط ضرور کیجئے جس وقت آپ اس کے سپارکنگ قرار رہے ہیں باڈی کے ساتھ آپ وائر کو پلائر جا نوز پلائر کے ذریعے پکڑیں تاکہ آپ کو کوئی شوق نہ لگے کیونکہ جہاں ٹراث فارم پر دو ہزار وولٹیج ہوتے ہیں اور جس وقت آپ ساتھ کپیسٹر بھی اٹیج کر دیتے ہیں جو تقریباً فور تھوزنڈ وان ہنڈرڈ وولٹیج ہو جاتے ہیں اس پہ جانے کی اکتالی سو وولٹیج ہو جاتے ہیں جیسا کہ دوستو دیکھ رہے ہیں میں نے اس کو میکرون ٹرون فکس کر دیا ہے اب میں اس کو کنیکشن کر کے دوبارہ آن کر کے چیک کرتا ہوں یہ کام کر رہا نہیں ہے دوستو اگر میکرو ویو کے بارے میں آپ کو کوئی بھی سوال ہو تو آپ مجھے اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو کوئی بھی کسی بھی قسم کی ٹیکنیکل ویڈیو چاہیے تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں تاکہ میں آپ کے لئے وہ ویڈیو بنا سکوں جیسا کہ دیکھ رہے ہیں دوستو میں نہیں اس کو آن کر لیا ہے اور دوارہ اس کے اندر میں پلیٹ میں پانی ڈال کے رکھ کے چیک کروں گا کہ کام کر رہی ہے نہیں امیر ہے دوستو آپ کو جب ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر دوستو آپ کو جب ویڈیو پسند آئی ہے تو دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا اگر آپ کے مائنڈ میں کوئی بسوال ہے تو آپ مجھ سے کر سکتے ہیں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا ساتھ بائی آئیکن کو بھی دبا دیئے گا تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو برا وقت مل سکے جیسا کہ دیکھتے ہیں تو میں نے اس کے اندر پانی رکھ کے دوبارہ دو منٹ کا ٹیم لگا دیا ہے دو منٹ پورے ہونے کے بعد دوبارہ باہر نکال کے آپ کو پانی چیک رہتے ہیں اور ساتھ ہی اس کا ٹمپریچر بھی چیک کرتے ہیں میٹر سے جیسا کہ دوستو دیکھ رہے ہیں کہ ٹائم پورا ہو گیا ہے اب میں پانی کی پلیٹ کو باہر نکال کے چیک کروں گا یہ دیکھیں دوستو جیسی دروازہ کھول ہے اندر پانی کی سٹیم بن گئی ہے باف نہیں کری ہے اس کا مطلب ہے ہمارا میکرو ویو اکی ہو چکا ہے اب میں میٹر کی مدد سے بھی اس کا ٹمپریچر چیک کر کے داتا ہوں ملتے ہیں دوستو ایک نئی ویڈیو میں اپنی دعاوں میں اجازہ رکھئے گئے تب تک کے لئے اللہ حافظ جیسی صر faux